سو دوستو ایک اور نیا دن اور ایک اور نئی کہانی کے سالے کے میں بلجید پرمارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں جیسے میں نے وعدہ کیا تھا آج میں آپ کو کچھ مایا ڈھولس کے بارے میں کچھ اور ایسی جانکاری دوں گا جو آج تک شاید آپ نے نہیں سنی ہوگی ہم نے دیکھا ہے کہ اس پر فلم بھی بن گئی مایا ڈھولس کیسے شوٹ آؤٹ ایٹ لوکھڑ والا میں مارا گیا یہ اپنے آپ میں بہت ایک کانٹروورشیل انکاؤنٹر تھا جہاں پہ اگر پلیس چاہتی تو تقریباً سب کے سب جو وہاں پہ کرمینل تھے دلیب ہوا خاص طور پہ اور مایا ڈھولس ان کو چاہتے تو ارسٹ کر سکتے تھے وہ کیوں نہیں ہوا خیر اس کی انکوائریز ہوئی کمیشن بیٹھا لیکن جیسے آپ نے دیکھا ہے ہمیشہ کہ پلیس تھیری کو بعد میں کسی نہ کسی آنے بہانے صحیح بتا دیا جاتا ہے مایا ڈھولس دیکھیں آپ کے پتیس سال کی عمر میں وہ آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے پتیس سال کی عمر میں وہ آدمی اتنا بڑا نام کماتا ہے انڈرورل میں کہ ہر سرگنا اس کو اپنے گینگ میں رکھنا چاہتا تھا لیکن آپ کہیے کہ اس کا ان ایکسپیرینس یا اس کی جلد بازی یا بہت جلدی بہت بڑا آدمی بننے کی لالسا یہ اس کو ایک ایکسپیرینس کی کمی بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگوں کے ایج بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہے کسی آدمی کے بننے میں یا اس کے مٹھنے میں مایا ڈھولس کا جو جنم ہوا تھا وہ پرتکشہ نگر ایریا ہے سائن کونی وڑا کے پاس ممبئی میں سینٹرل ممبئی کا جو کورنر ہے سباروز کی طرف چاہم جاتے ہیں میں اس علاقے میں تقریباً بیس باوی سال رہا ہوں میرے گھر سے آدھا پونہ کلومیٹر دور وہ گھر تھا جہاں پہ مایا ڈھولس پیدا ہوتا ہے مہندر ڈھولس اس کی پوری فیملی چھے بھائی بہن تھے ماں باپ یہ سب لوگ اسی پرتکشہ نگر میں رہتے تھے اگر آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں انیس سو چھاسٹھ میں پیدا ہوا ایک لڑکا انیس سو اسی میں اشوک جوشی کے گینگ میں شامل ہو جاتا ہے پتل چودہ سال کی عمر میں ایک لڑکا بہت بڑے گینگ میں شامل ہوتا ہے یہ کیسے ہوا ہرانی ہوتی ہے چودہ سال کے لڑکا تو میٹر کے پاس بھی نہیں کرتا تو یا تو بعد میں ہوا ہوگا لیکن جو پلیس ریکارڈ شو کرتا ہے وہ ہی شو کرتا ہے انیس سو اجسی میں وہ آدمی اشوک جوشی کے گینگ کے ساتھ کانجر مارک جا کے مل گیا تھا میں جب اس علاقے کو دیکھتا ہوں جو میں نے اس علاقے میں دیکھا اس تمہیں پہ پرتکشہ نگر ایک بسیکلی ٹرازٹڈ کیمپ تھا وہاں پہ ایک سرکار نے بہت ساری بیٹھی چال بنائی ہوئی تھی جو سرکاری چالز تھی ان میں ان لوگوں کو رکھا جاتا تھا جن لوگوں کی پرانی بیلڈنگ جو ہیں وہ جو مہاراشترا کا ہاؤسنگ بورڈ ہے مہارا جس کو بولتے ہیں مہاراشترا ہاؤسنگ اور ڈیریا ڈیوریلمنٹ بورڈ اس کا بیلڈنگیں جو گر جاتی تھی پرانی انٹر اپلیٹر بیلڈنگ ہوتی تھی گرنے والی بیلڈنگیں خطرے والی بیلڈنگیں وہاں سے لوگوں کو نکال کے ٹیمپریری طور پہ اس ٹرازٹ کیمپ میں رکھا جاتا تھا اور جب وہ بیلڈنگیں بن کے تیار ہو جاتی تھی تو ان لوگوں کو واپس ان کے نئے گھروں میں بھی دیا جاتا تھا وہ ٹرازٹ کیمپ کو مراتھی میں اور ہندی میں پرتکشا نگر کہتے ہیں تو پرتکشا نگر میں وہ ایریا وہاں پہ بمبئی کے ہر علاقے کے لوگ تھے وہاں پہ بیلڈی بیجار کی گرنے والی بیلڈنگوں کے مسلم بھی تھے وہاں پہ ساؤٹھ ڈیرین بھی تھے مراتھی ڈومینیٹڈ ایریا تھا بیسیکلی تو وہ اتنی تنگ گلیاں تھیں چھوٹی چھوٹی اور اتنا کنجیسٹڈ ایریا تھا کہ آدھے پرتکشا نگر میں تو ٹیکسی نہیں جا سکتی تھی آٹو رکسہ نہیں جا سکتا تھا تو پیدل جانا پڑتا تھا چھوٹے چھوٹے راستوں سے کچھ جو تین چار پیریفیریل روڈ تھی جو چارو تر پرتکشا نگر کے گھومتی تھی جہاں دو چھوٹی چھوٹی اور سڑکے تھی جن میں ٹیکسی بڑی مشکل سے ٹرن کرتی تھی تو لیکن وہ سمیں ایسا تھا کہ جتنے بمبائی کے وانٹر لوگ ہوتے تھے کسی نے وکھروڑی میں مرڈر کیا میں ایسے لیے وکھروڑی کا نام لے رہا ہوں کانجر مارک کا کیونکہ اس سے آپ کو مایا ڈولز کا کانجر مارک جانے کا کارن پتا چڑے گا تو بہت سارے کرمینل لوگ بمبائی کے ڈیفرنٹ علاقوں سے پلیس سے ڈرتے بھاگتے پرتکشا نگر میں آکے پناہ لیا کرتے تھے ان میں کوئی مارڈر باز ہوتا تھا کوئی چورے باز ہوتا تھا کوئی چور ہوتا تھا کوئی ڈکایت ہوتا تھا کوئی ریپس بھی ہوتے تھے تو یہ ان کا بہت بڑا اڈا تھا دہراوی کے بعد بمبائی کا سب سے بڑا کریمنلز کے چھپنے کا اڈا تھا پرتکشا نگر اور ان بدماشوں کے بیچ میں جو یارکسٹر ہوتے تھے مایا ڈولز جیسے ان کو ایرنڈ بوائی کی طرح یوز کیا جاتا تھا بچے تھے جو بدماش ہوا کرتے تھے اپنے ہتھیار بھی ہوتے تھے ان کے پاس دارو بھی پینا گالی گروش بھی کرنا دادا گری کرنا وہاں پہ تو بچوں سے چھوڑے چھوڑے کام کروانے لگ جاتے تھے کہ جاؤ ہمارے لیے چائے لے کے آؤ گڑاپا لے کے آؤ کولڈ رنگ کی باٹر لے کے آؤ جو کچھ اس قسم کے کام بچوں سے کرواتے تھے اور بچے جب ان کے کام کرتے ہیں ان کی باتیں سنتے تھے بڑی بڑی باتیں میں نے اس کو مارا میں نے اس کا مرڈر کیا میں اس دیل میں تھا تو یہ قصے سن کے کہیں نہ کہیں بچوں کے دماغ میں ایک کرمینل منٹیلٹی جانب لینی شروع کر دیتی تھی اور کوئی شک نہیں ہے کہ اسی پرتکشاہ نگر سے ایک بار پلیس نے لسٹ ملائی تھی مجھے یاد ہے کرائی براج نے اس میں ایک سردار جی آفیسر ہوا کرتے تھے انہوں نے وہ جو ڈیپننٹ ایریاز کے کرمینلز کی لسٹ ملائی تھی اس میں یہ چوکانے والی بات تھی کہ 48 48 بیگ ٹائم کرمینلز ممبئی کے پرتکشاہ نگر کے اس چھوٹی سی اس جھوپڑ پٹی سے نکلے تھے جن میں سے بھائی ڈولس ایک ہے 47 عورت ہے اس زمانے میں یہ نبیس کے قریب کی بات کر رہا ہوں میں اس کے بعد کتنے اور پیدا ہوئے کتنے اور انڈرورڈ میں گئے اور کرائی میں گئے ظلم کی دنیا میں گئے ان کا نمبر پتہ نہیں کتنا ہوگا تو یہ وہ علاقہ تھا اس علاقے میں بدماشنوں کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ پلیس کا برشن گلت ہوگا 1980 میں کیونکہ اس نے دست میں پاس کی ہوگی تو وہ اسے کے قریب کی ہوگی اس کے بعد اس نے آئی آئی ٹی کا کورس بھی کیا تو سال دو سال وہاں لگائے ہوگے تو میرے حساب سے وہ 1982 کے قریب کہیں کانجر مارک کے جو لڑکے وہاں پہ پناہ لے رکھی جن لوگوں نے ان کے ٹچ میں آکے ان کے ساتھ وہ آہ عشوک جوشی گینگ کے ساتھ 1982 کے قریب ملا ہوگا تو آہ یہ اس کا مجھے لگتا ہے آہ اس کے بعد اس نے جو آہ ڈیلیری اس نے اپنے دکھائی یا اپنی جو جس کو ایک آہ رائیڈنگ دا سٹیپس جو سیڑھیاں چڑھتے ہیں کرائیم کی سیڑھیاں چڑھنی آہ وہ وہاں پہ سیکھی اس کے بعد ہتھیار چلانے دیتے ہتھیار چلائے اشوک جوشی کے ساتھ کام کیا چار پانچ سال اس کے ساتھ کام کر کے جب ایٹی ایٹ میں اشوک جوشی کا مرڈر ہوتا ہے جو تھوٹا راجن کمپنی کرتی ہے تب ہی ڈی کمپنی کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو ان کو چھوڑ کے اس آج بھی نے انڈیپینڈنٹ اپنا ایک گروپ بنایا جس میں دلی بوا کو بھی اس کمپنی سے توڑا اس کے ساتھ اس کی اشوک جوشی کا جو بچا ہوا گینگ تھا ان کے لوگوں کے ساتھ دشمنی ہوئی ایٹی نائن میں جا کے اس نے دلی بوا کے ساتھ جا کے کانچر مارک میں اسی اڈے پہ ان پہ اٹیک کیا جس میں کچھ لوگ مارے گئے کچھ انجڑ ہوئے اور اس کا حوصلہ بڑا اور اس کے بعد اس آدمی نے کیونکہ چھوڑے راجن سے دشمنی ہو گئی کسی نہ کسی طرح یہ ڈی کمپنی کے ڈریکٹ ٹچ میں آ گیا اور وہ زمانہ تھا سمگلنگ کا زمانہ سمگلنگ بہت ہوتی تھی اور جتنے اس ہمیں کے سرگنا ہوئے آپ نے سنا ہوگا وہ بھلے ابو سلیم ہو یا اور بہت سے لوگ ہیں جو سمگلنگ کا مال ادھر سے ادھر پہنچانے میں ڈی گینگ کے لیے کام کرتے تھے ان میں سے کچھ بہت بڑے آدمی بن گئے کچھ رہ گئے تو ان میں سے اس آدمی نے بھی شروع شروع میں ڈی گینگ کے سمگلنگ کے کچھ ایک دو کنسائنمن ادھر ادھر کرنے میں کچھ کام کیا لیکن وہ کام بہت ڈسپلن کا محنت کا مانداری کا ہوتا ہے مایا ڈولس میں اتنی پیشنس نہیں تھی وہ بچوں بھی طرح بہت جلدی کچھ بننا چاہتا تھا تو یہ کہا جاتا ہے میرے کسٹم کے سورسز نے بتایا کہ انیس سو نبے کے قریب جب اس نے دشرت رہانے کو مارا تھا اس کا نام اور بھی ہو گیا تو اس کے بعد نائنٹی ون میں کہ شروع میں کہیں کوئی دعوت ابراہیم گینگ کی جو ڈی گینگ کی کچھ تین کنسائنمنٹ کی لینڈنگ جو تھی وہ بسائی ایریا جو مبئی کا ہے بسائی نالاسپارہ آگے برار اس ایریا میں ایک ہاری ہے بہت بڑی جس کو کریک کہتے ہیں سمندر کا پانی وہاں سے نکل کے دوسری جگہ جا کے پھر سمندر میں ملتا ہے تو بیٹ میں جو ایریا ہے اس کو کریک کہتے ہیں بسائی کریک کہہ دیتے ہیں اس کو تو اس کریک سے کافی بڑے لیول پر سمگلنگ ہوتی تھی جب مبئی کا کوسٹ اور گوہ کا کوسٹ کسٹم اور کوسٹ گارڈ کی وجہ سے سمگلنگ کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی تھی ان کی وجہ سے تو یہ چھوٹی بورٹس لے کے سمگل جو تھے وہ ہوڑی اس کو کہتے ہیں چھوٹی چیستی ہوتی ہے بڑی بورٹس سے سمنٹرانسپر کر کے ہوڑی میں ڈال کے وہ کریک کے راستے سے لا کے لینڈنگ کر لیتے تھے تو وہاں پہ دو کنسائنمنٹ پہلے انہوں نے ٹرائل کے لیے بھیجی سیلور کی جن میں دو پاس ہوئی اور دو تھی جو وہ جب کسٹن والوں نے پکڑنا چاہا تھا اس سیلورس مندر میں گرا کے بھاگ گئے اس کے تھوڑے دنوں کے بعد پھر گولڈ کی تین کنسائنمنٹ آئی جو سیفلی لینڈ ہو گئی چار چار سو بسکوڈ کی بارہ سو بسکوڈ کی لینڈنگ ہوئی تھی کسٹم کے سورسز کے مطابق ان میں سیم آیا ڈھولس نے ایک کنسائنمنٹ ڈی کمپنی کی چار سو بسکوڈ کی لے کے بھاگ گیا اور اس نے ان کا جہاں پہنچانی تھی وہاں پہنچائی نہیں ایک طریقے سے اس نے ڈی کمپنی کا چار سو بسکوڈ جسم جو چالیس کلو سونا پہ ڈکیٹی مار دی اماؤنٹ کوئی اتنا بڑا نہیں تھا اس زمانے میں کوئی تین ہزار بتیسو روپیہ دس ٹولے کے بسکوڈ کی قیمت ہوتی تھی تو چار سو چار ہزار بسکوڈ آپ ملاو تو کوئی تقریباً ایک کروڑ اٹھائیسہ ہزار کے قریب بنتے ہیں سوہ کروڑ کے قریب وہ سوہ کروڑ کا سینہ سونا ڈی گینگ کا دے کے مایا ڈھولس رہو چکر ہو گیا اور وہ دن تھا اس کے بعد ڈی کمپنی کو مایا ڈھولس کی تلاش تھی اور جو آپ نے کس سے سنے لوکڑ والا انکاؤنٹر کے کہ وہ بیلڈر کو کسی سے فروتی مانگی وہ پیسہ دے گیا وہ جو ستر لاکھ رپیہ اس گھر سے ملا جہاں پہ ان کا انکاؤنٹر ہوتا ہے وہ سواتی اپارٹمنٹ میں لوکڑ والا پہ وہاں پہ ایک گاڑی ملی جس میں ایک اے فورٹی سیون ایسٹی الار قسم کے بہت زیادہ ہتھیار تھے فیت گاڑی میں وہ ہتھیار ملے تو یہ کافی کچھ سامان جو تھا وہ شاید مایا ڈھولس نے اس کو پیسے کی جرورت تھی کہ میں نے اپنا آسلہ خریدنا ہے اپنا گینگ مجبوط کرنا ہے لیکن پنگا لے لیا ڈی گینگ سے اور جس بیلڈر سے فروتی مانگ رہا تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈی گینگ کے نزدیک تھا تو جہاں تک مجھے لگتا ہے اور کسٹم سورسز کا کہنا ہے کہ ایک بیلڈر سے پیسہ لینا یا اتھے فروتی مانگ نہیں یہ ڈی کمپنی کے لیے کافی چھوٹی بات تھی بہت سے ڈیفرنٹ گینگ شہر میں بہت لوگوں سے پیسہ ماغ رہے تھے ایکسٹورشن کر رہے تھے وہ اتنا بڑا قارن نہیں تھا ڈی گینگ کا مایا ڈھولس کے ساتھ دشمنی کا بڑا قارن وہ بیلڈر لوگوں سے فروتی نہیں تھی بلکہ ان کا جو سونا یہ آدمی لوٹ کے لے کے گیا بھلے وہ سوا کروڑ کا تھا وہ ڈی کمپنی کے لیے بہت بڑی بیجتی کی بات تھی کیونکہ سمگلنگ سرکلز میں جو سنڈیکیٹس ہوتی ہیں جو آپ کو سونا پروائیڈ کرتی ہیں دبائی میں جہاں کانگ سے جہاں سنگاپور سے اس کی سیف ڈلیوری جو مبائی میں جہاں گجرات میں کہیں بھی کرنی ہوتی ہے وہ جو سنڈیکیٹس آپ کو فائنانس سمگلز کو صرف اس لیے کرتی ہیں جو ان کو ان کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو مال ہے وہ وہاں صحیح جگہ پہ پہنچے گا جن لوگوں نے آلیڈی پیمنٹ کی ہوتی ہے اس سمگلنگ کا کبھی آپ کو بتاؤں گا پھر کبھی قصہ کے کیسے جساں سمگلنگ ہوتی ہے کیسے ان کا لینا دینا ہوتا ہے میں چھوٹی سی بات یہ ہے کہ یہاں کے آدمی جو ڈیولر لوگ ہوتے ہیں ان کو جتنا سونا چاہیے ہوتا ہے وہ سنڈیٹ کے پاس آرڈر پلیس کرتے ہیں ان کو پیسہ بھیج دیتے ہیں سنڈیٹ وہ پیسے کا سونا سمگلرز کو دیتی ہے سمگل اس کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے بڑی بوٹ سے ہندوستان کے ہائی سیز میں وہاں سے اس کے جو ایجنٹ ہیں وہ چھوٹی بوٹ میں ٹرانسپورٹ میں ٹرانسپورٹ کر کے شیلو وارٹر سے لاکھ کے اس کو لینڈ کر دیتے ہیں اور جو لینڈنگ ایجنٹ ہیں وہ آگے سونے کو کنسائنمنٹ کو جو بھی ہو وہ ٹرانسپورٹ کے حوالے کر دیتے ہیں اور ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کیریئر کے ٹرو وہ سونا جہاں پہنچانا ہوتا ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں یہ نٹشل میں تھا وہ جو سونا کہیں پہنچانا تھا وہ پہنچا ہے نہیں گیا اور راستے میں ہی اس نے کردھ برد کر دیا تو ڈی گینگ کے لیے پیسے سے زیادہ ان کا جو مارکیٹ میں ریپوٹیشن خراب ہوتا ہے اس کی چنتہ جارہ ہوتی ہے کیونکہ سنڈیکٹ اس کو آگے سے سونا نہیں دے گی سمگل کرنے کے لیے ان کے دھندے پہ فرق پڑتا ہے اور ان دنوں میں اٹھارا پرسنٹ کا کوئی پروفیٹس ہوتا تھا سونے کی سمگلنگ پہ انٹرنیشنل ریٹ جو سونے کا تھا وہ ہندوستان سے اٹھارا پرسنٹ کم تھا اور وہ اٹھارا بیس پرسنٹ بہت بڑا مارجن ہوتا ہے بزنس کرنے کے لیے تو ان کے لیے چلو وہ ایک کنسائنمنٹ اگر آپ کی پکڑی جاتی ہے جو چوری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو کور کرنے کے لیے اسی امون کی آٹھ نو کنسائنمنٹ اور بھیجنی پڑتی ہیں وہ لاؤس پورا کرنے کے لیے تو آپ کا پورا جو آپریشن ہے وہ اگر دگر ہو جاتا ہے دسٹرپ ہو جاتا ہے جو چیر بنی ہوتی ہے سمگلنگ کی تو یہ پرولم سب سے بڑی تھی بیلڈر کا بہانہ بنا جہاں پلیس کی آپسی دشمنیاں وہ بہانہ بنا لیکن جتنے بڑے سے طریقے پہ یہ آپریشن کیا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ایک کوئی بڑا ہاتھ تھا جس نے یہ خبر دی گئی اور ساتھ میں پلیس کو یہ بولا گیا کہ یہ آدمی زندہ نہیں بچنا چاہیے اس کو مارنا ہی مارنا ہے اور اسی لیے ان کے مایہ ڈولس اور دلیب ہوا کے بار بار کہنے کے بعد کہ ہم سرینڈر کرنا چاہتے ہیں مت مارو ان کو جو پلیس نے مارا وہ ایک بہت سندے کی احالت پیدا کرتا ہے تو یہ ایک قصہ تھا مایہ ڈولس کا جو اپنی اس چھوٹی کی کرائم کی زندگی میں ایٹی ٹو سے لے کے نائنٹی ون تک نو سال میں اس آدمی نے اتنا جو انڈر ورلڈ میں اپنا ایک نام بنایا اور جس طریقے سے مراو شاید آنے والی جنریشن کیلئے لیسن بھی ہے کہ جو کرائم کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اور اس کا اینڈ جو ہوتا ہے وہ بہت وائلنٹ اور خطرناک دردناک اور دکھانت ہوتا ہے تو یہ قصہ میں آپ کو آج کے دن سنانا تھا کل کے دن آپ کو سنائیں گے ٹائگر میمن ساڑھے پانچ ٹن سونے کی سمگلنگ کے چکر میں کیسے فسا اور کیسے اس کے اوپر کافی پوچھا لگا یہ قصہ ٹائگر میمن کا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اور اسی کیس میں الڈی اور رورا کی الہاباد میں ہتیا ہوتی ہے وہ سب پورا قصہ آپ کو کل سنائیں گے تب تک کیلئے آپ سب کا شکریہ نانے والم